ناظرین آداب چناب ٹی وی کی خبروں میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزمان نصیر احمد کھوڑا آج کی تازہ ترین خبروں کا شمارہ لے کر پیش ہیں آج کی اہم خبریں پوگل پریستان پندلہ میں لوگوں نے کیا زبردست احجاج گاؤں کے لیے جانے والی سڑک کو عامد رفت کے قابل بنانے کا کیا مطالبہ فارس ڈیویزن بھدروہ کی چرالہ رینج میں ناجائز طور سرسبز ڈکتان کی کٹائی عوام نے محکمہ جنگلات کو بنایا حدف تنقید اور فوج کی جانب سے برط میں مریضوں و مال مویشی کے لیے الگ الگ کیمپوں کا انکال کیمپ میں مفت عدویات خرام کی گئی اب پیش خبروں کی تفصیل آج زلہ رامبن کی تاثیل پوگل پریستان کے علاقہ پندلہ کے لوگوں نے ان کے گاؤں کی طرف جانے والی سڑک کی خستہ حالی کے خلاف زوردار احجاج کیا احجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے اس سڑک پر کام چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس سڑک کو عام درفت کے قابل نہیں بنایا گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ جو تھوڑا بہت کام اس سڑک کا ہوا ہے وہ گیر میاری ہونے کے ساتھ ساتھ ناپائیدار ہے مظاہرین نے بتایا کہ ٹھیکے دار کام کو آدھے راستے چھوڑ کر مشینیں وغیرہ سمٹ کر یہاں سے جانے کی تیاری کر رہا ہے مظاہرین نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج تک اس مسئلہ کو کہی بار ظلہ انتظامیہ کے نوٹس میں لائیا گیا لیکن سوائے یقین دیانیوں کے ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے ہماری مانگے پوری کرو اور جس طرح سے ان لوگوں نے یہاں کی زمینداروں کی زمینے برباد کی ہے جس طرح سے ان کو موزہ نہیں مل پا رہا ہے اور اس کے باوجود یہ روڈ ادھورا ہے اس کی وائڈننگ ٹھیک نہیں ہے اس کے اندر جو ہے کھڑے ہیں اس کے اندر پتھر ہیں اور اس روڈ کو اچھی طرح سے قابل اندرت منایا جائے اس سے پہلے ہم اس مشین کو سیز کر کے رکھیں گے مشین کو ہم یہاں سے ہلنے تک نہیں دیں گے میں مودبانہ گزارش کرتا ہوں یہ ایڈمیسٹریشن سے ڈسٹریک ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ یہاں کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس روڈ کا خاص دھیان رکھیں یہاں پہ روڈ دو تین جگہ بہت ڈنجر ہے لہٰذا مجھے امید ہے میں آپ کی وساست سے میڈیا کی وساست سے یہ ایڈمیسٹریشن کو باور کرانا چاہتا ہوں کی برائے کرم کر کے ہمارے اس دیرانہ مان کو پورا کیا جائے اور ہمیں روڈ ایڈمیسٹریشن کا روڈ کی اچھی سہولیات فاہم کی جائے زلہ ڈوڑا کے جنگلات سے آئے دن غیر قانونی طور نکالی گئی امارتی لکڑی کی تذکری کی خبریں آتی رہی ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فارس ڈیویزن بدروہ کی چلارہ رینج کے کمپارٹمنٹس نمبر پانچ میں کئی ہرے برے دکتوں کو کٹا گیا ہے اگرچہ اس وقت بہت کام لکڑی جنگل میں پڑی ہے تاہم کہا جاتا ہے کہ اس کمپارٹمنٹ سے نکالی گئی لکڑی کو پہلے ہی ٹھکانے لگایا گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ امارتی لکڑی کا یہ گہر قانونی کاروبار محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر ہو رہا ہے علاقہ کے عوام نے اس بات کو متعلقہ رینج آفیسر کی نوٹس میں کئی بار لائیا مگر ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی بھارت علاقہ میں تائنات آر آر نے آج بھارت میں انسانوں اور مویشی کے لیے الگ الگ میڈیکل کیمپوں کا انکاد کیا ان میڈیکل کیمپوں میں سینکڑوں افراد کی طبی جانچ کی گئی اور بیمار افراد میں مفت دوائیاں تقسیم کی گئی مال مویشی کے لیے لگائے گئے میڈیکل کیمپ میں مقامی زمینداروں نے اپنے مال مویشیوں کی بھی جانچ طبی جانچ کر آئی اور بیمار مویشیوں کیلئے دوائیاں حاصل کی دونوں میڈیکل کیمپوں میں مختلف امراض کے ماہرین ڈاکٹرس بھی موجود تھے آر آر کے مطابق اس کیمپ کا انکاد عوام کو اب انہی کے گاؤں میں علاج مالجا کی سولیات فرام کرنے کے لیے کیا گیا تھا ہمیں ہاں میڈیکل کیمپ ہر دو یا تیم مہینے کے انتراز میں آدمی کی طرف سے صدباؤنا پروجیکٹ کے اندر کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ جو گاؤں کے لوگ ہیں اور اسپیشلی شدور علاقوں کے لوگ انہیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ اس جگہ تک اور اپنے شدور گاؤں تک میڈیکل فیصلیٹی کی اتنی زیادہ ریچ نہیں ہے تو میڈیکل کیمپ کے مادہم سے انہوں کو کافی سوویدھائیں اور کچھ میڈیشنز، اڈوائس ساری چیزیں مل جاتی ہیں جس کا پہلے سے ہم یہاں پہ اناؤنسمنٹ کرا دیتے ہیں گاؤں کے اندر اور سرپنچوں کے مادہم سے سو دیٹ کی گاؤں والے اس کا زیادہ سے زیادہ لاب لے سکتے ہیں زلہ ڈوڑا بالخصوص بدروہ تیزی سے جمعوں کھتے کا ایک اہم اور بہترین سیاتی مرکز کے طور ابر رہا ہے اب گریلو سیہوں کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے حصوں سے بھی باہری تعداد میں سیہ بدروہ کا رخ کر رہے ہیں اور جس سے یہ بات آیا ہے کہ بدروہ ایک دلکش سیاتی مقام کے طور جانا جا رہا ہے چیف ایکسکیٹو آفسر بدروہ کا کہنا ہے کہ وہاں آنے والے سیہوں کی تعداد ہر برس بڑھ رہی ہے جس سے مقامی آبادی کو کافی فائدہ ہو رہا ہے کچھ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کافی دور دور سے جو ہیں ٹوریسٹ آرہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیماچل سے کچھ توریسٹ جڑے ہوئے ہیں تو ان سے ہم بات کر کے جاننا چاہیں گے کہ انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے ہم نے بہت انجوائی کیا یہاں پہ آکے اور ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ لوگ بہت انجوائی کرتے ہیں اور یہاں کا محول بہت تھنڈا ہے ہوا بہت اچھی چلتی ہے یہ ویسے تھنڈی ہریالی چاروں طرف دیکھنے کو ملتی ہے چلتی ہے ہریالی چاروں طرف اور یہاں پر بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں بہت اچھا ماہول ہے یہاں کا اور یہاں پر بہت لوگ ہیں جن سے ہم ملے بہت دور دور سے آئے ہیں ہم اس ٹائنگ انٹرسٹیٹ چمبہ پدری میں ہیں تو یہاں پہ جو ہے چمبہ سے کہیں لوگ اپنا قریب لے کے جو ہے کہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گانے کی شوٹنگ کرنے کے لیے تو ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں ایٹین کا پھر دھنیواد کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے بہت حسین بادی ہے اور کافی یہاں تورسٹ بھی آ رہے ہیں ہمارا ایک منچ ہے جس منچ کے دھرو ہم یہ کارکرم اپنے ہیمانچلی کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا جو ترک ہے اس کا نام ہے چنچر کلچر منچ جمبہ ہیمانچلی تو اسی کے مادیم سے ہم کلاکاروں کو اور اکٹھا کریں گے اور اپنی سنسکرٹی کو دھرگا تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اسی سنسکرٹی کے مادیم سے ایک ستر میں بندی رہیں کیونکہ ہمارے ہیمانچل میں بھی کئی بھاس آئے ہیں اور ساتھ ہی یہ ہمارا جو جینٹ کے ہے یہ بھی ساتھ ہی پٹتا ہے بھجروہ بھدروہ اور چمبیالی بھاسا بلکل میر کھاتی ہے ایک سمائے میں جب ہمارا ہیمانچل آجاد نہیں تھا تو اس وقت ہم ایتی تھے تو کچھ ایسے گیت بھی ہیں جو مکس ہیں ہیمانچل کے بھی اور بھدروہ کے بھی اس لیے بھدروہی گیت اور چمبیالی گیت یہ بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسری کو بہت من بھارتے ہیں اور ہماری سنسکتی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے ان کی ہمارے پاس آ رہی ہے اور ہمارے ان کے پاس جا رہی ہے جس کے قارن ہم ایک ہو رہی ہیں ہمارے سنسکتی جو ہے ہمارے سنسکتی جو ہے سی او میٹی راجندر خزوریہ جی ہے تو ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ پدری سپورٹ پر ٹوریسٹ کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں ہمارا جو پدری ہے یہ پدری ہے یہ ایک ہی آلٹیٹیو میڈوز میں آتا ہے اور اس واس تو وہاں پر بہت جیدہ رش چل رہا ہے ڈیلی ایویرز جو ہے جو ہمیں ایکسپیرینس ہوگا تھا وہاں کا پدری کا جو ہمیں باٹل نیکس دکھے تھے پانی کا ٹویلیٹس کا جہاں کوئی ریسٹ کرنے کا بارش پڑ جاتی تھی تو وہاں کھڑے ہونے کوئی جگہ نہیں تھی اسی مدل عظم رکھتے ہیں اس وار ہم نے وہاں پر بیڈی کی طرف سے ایک پرمننٹ کیمپ ہم نے وہاں لگایا ہے پانچ ایٹ منٹ ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں جن میں ایک ٹینٹو خیر ہم نے سپیسیفیکلی جو ہمارا ویسٹ پرڈکٹس ہیں ان کا ایک گاروے سٹور بنایا ہوا ہے جتنا بھی ہمارے ویسٹ پرڈکٹ آ رہے ہیں ان کو ہم سٹور کر رہے ہیں اور جب ایک گاڑی لوڈ تیار ہو جاتا تو ہمارے گاڑی جاتے ہیں اس کو ہم لیفٹ کر لیتے ہیں اور سیملٹینی کی تین ہمارے جو ٹینٹس ہیں وہ ہم نے اندر میٹرس لگائے ہوئے ہیں اور تاکہ ہمارا جب کوئی بارش ہو جائے جہاں ہمارے بچے ہیں کوئی بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے سیملٹینیس لیے ہم نے وہاں ٹیمپریری ایک ٹائلٹ کا پرویزن بھی کیا ہے جس میں پانی کا پرویزن 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 کیا گیا ہے سو دیکھ کہ ہمارے جو ماتائیں بہنیں بچی آ رہی ہیں ان کے لیے کوئی ٹائلٹ کی پرشانی نہ ہو اور بہت ہی جلدی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور ٹائلٹ ٹائلٹ ہم ہاں لگوا دیں گے اور اسی طرح سے جو ہمارا جو ہمارا میڈیے کا جہاں کیاپ لگا ہے وہاں جہاں فلیگ ایڈنٹیٹی کے لیے ہم نے ہمارا فلیگز لگایا ہوئے ہیں بیڈیے کے تاکہ دور سے ہی پراہ چل سکے کہ یہ بیڈیے کا ایک کیاپ لگا ہوا ہے تو وہاں پر ہم نے پانی کا پرویزن بھی کیا ہوا ہے اور ہم اس کو اور سٹرینٹھننگ کرنے جا رہے ہیں بہت جلدی اور کوشش پوری یہی ہے کہ جو بھی ایک توریس کی منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان ہائی آلٹیچوڈ میڈوز پر آکے وہ ہم فلیفیل کریں تو دی بیسٹ و دی پاسیبل ہے سر کتنا انکریجنگ ہے کرفیو کے بعد ٹوریسٹ کا رش دیفینیٹلی دیکھیں جب یہاں پر کرفیو ہوا تھا تو کافی بوکنگ کینسل ہوئی تھی لیکن ابھی آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو ہماری ایک ایڈی بی ریلی بھی ہم نے کروائی تھی جو جس میں ڈیریکٹوریٹ آف ٹوریزم جمہو تھا لکھنپور سرطھل ڈیویپنٹ ایتھارٹی تھی تینوں نے مل کر جو ماؤنٹین ٹیرین بائیک ریلی کروائی تھی اس کے بعد ایمیجیٹلی ایک سگنل گیا باہر کہ ایسا کچھ نہیں ہے جہاں پر بھائی چارہ ہے پیار ہے محبت ہے کوئی بھی ایسا ریزن نہیں ہے کوئی محول خراب نہیں ہے اس کے جلدے آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی کتنا انفلکس ہوا ہے آج کی ڈیٹ پہ پورا بھدروہ میں جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہاؤسیز ہیں جتنے بھی ہمارے بیڈیا پروپٹیز ہیں اوٹسوس پروپٹیز ہیں ایون ہومسٹیز ہیں وہ سارے ساری پیک پڑی ہیں ٹینٹیز جو ایکموڈیشن وہ ساری پیک پڑی ہوئی ہیں اور بائیس ہزار پلس بیس ہزار پلس کے ریز میں ہمارے ڈیلی ٹولیس ویزٹ کر رہا ہے اس میں بھدرا جاندی آج ڈوڑا کے مشہور چناب ویلی ہائر سکنڈری سکول ڈوڑا میں اینور ڈے منایا گیا اس موقع پر سکول کے طلبہ و طالبات کے علاوہ موزی شہری بھی موجود تھے اس سالانہ جلسے کے دوران سکول کی کارکردی کے بیوارے میں ایک رپورٹ جاری کی گئی اس سالانہ جلسے میں سکولی بچوں نے ڈرامے اور گیت سنگیت کے پروگرام بھی پیش کیے اس موقع پر کہیں سینئر آفیسران بھی موجود تھے ہی آفیانی میری کarp میری کارک میری مانیجمنٹ جیب میری کنٹی سپور اس کے لیے میں وہ جو میں کنٹی سپور جگہ بیا جاuan جو ہی آفیانی ہی آفیانی جب بھی من قبلی جاثرہ ایسکا یہ سالانہ دن بنایا جا رہا تھا جس کو اینویل ڈے کے نام سے جانت جاتا ہے اس اینویل ڈے کو بنانے کا ہمارا یہی مقصد تھا کہ بچوں کو تھوڑا پڑھائی سے ہم الگ کرنا چاہتے تھے کہ ان کو کو کیریکلڈ ایکٹیوٹیز میں بھی ہم حصہ لینا چاہتے تھے لیکن تھوڑا اس میں ہمیں یہ فرق آیا کہ ٹائم بہت کم ہمیں ملا اور اس کم ٹائم کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے بچوں کے ساتھ بہت محنت کی اور بچوں نے بھی ہمارا اچھا کاؤپریٹ کیا اور جس کی وجہ سے ہمارا پروگرام آج یہ آپ نے دیکھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہماری محنت بچوں کی محنت وہ رنگ لائی اور ہم چاہتے تھے کہ بچوں کو کو کیریکلڈ ایکٹیوٹیز میں زیادہ فوکس کریں اور کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے وہ کو کیریکلڈ ایکٹیوٹیز میں بھی ہونا بہت لازمی ہے شکریہ دبائی پیشن خریداری کا بہترین مرکز نگری ڈوڑا میں قائم بینل اقوامی میار پر کھولا گیا خریداری کا بہترین مرکز دبائی پیشن اید پر دے رہا ہے خصوصی ڈسکونس نائکی ریوک پیوما ایڈیڈاس اور ایسی ہی کئی برینڈڈ کمپنیوں کے پروڈکٹس پر 20% تک چھوٹ دے رہا ہے دبائی پیشن دبائی پیشن والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے یہاں صرف برینڈڈ آئٹم سے ملیں گی اور ان کا پیشن سٹور چناب ایلی کا وحد ایسا سٹور ہے جہاں مرد خواتین اور بچوں کا ہر سامان ایک چھتکنی کے دستیاب ہے دبائی پیشن نگری ڈوڑا میں قائم کیا گیا سٹور ہے جہاں ریڈی میٹ گارمنٹ شوز کیپ بیگ جینز اور میک اپ کا بہترین سامان میافثر ہے دبائی پیشن کے ہوتے ہوئے اب آپ کو برینڈڈ آئٹمز کے لیے ڈہلی اور چندگر جانے کی ضرورت نہیں ایک بار آئیے اور ہمیں خدمت کا موقع دیجئے دبائی پیشن دبائی پیشن تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خبرنامہ اپنے اقتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزمان نصیر احمد پھوڑا کو اجازت پھر ملیں گے آدھاب